شہر میں جو اس وقت کشیدہ اور ہنگامی صورتحال ہے اس بات کے پیش نظر جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو شہر میں بند کر دیا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے سب سے پہلے میٹرو بس سرویس کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز صبح نو بجے سے میٹرو بس سرویس بند ہے اور آج بھی دوسرے روز بھی اس میٹرو بس سرویس کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میس ٹرانسٹ آتھارٹی کے جو انتظامیاں ہیں ان کی جانب سے تمام ڈرائیورز اور ڈیپوس کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ جتنی بھی میٹرو بس کی شٹل سرویس ہے اس کو میٹرو بس ڈیپوس سے باہر نہ آنے دیا جائے تو ابھی جو چوالیس بسیں ہیں میٹرو بسیں ہیں وہ اس وقت میٹرو بس کے ڈیپوس میں موجود ہیں اس وقت اور ان کو آج بھی میٹرو بس کے روٹ پر نہیں لائیا گیا دوسرا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے آج بھی جو کہ دوسرا روز ہے شہر لاہور کے تیران روٹس کے اوپر تقریباً دو سو سے زائد بسوں کو بند کیا گیا ہے اور آج بھی ان بسوں کو آپریشنل نہیں کیا گیا تیسری جو پبلک ٹرانسپورٹ لاہور شہر میں چلائی جا رہی ہے وہ سپیڈو بس سرویس ہے تاہم میس ٹرینزٹ آتارٹی کے جانب سے اس عمر کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپیڈو بس سرویس کو بچانے کے لیے اس سپیڈو بس سرویس کو بھی بند کیا جائے اور کل شام کو چار بجے سپیڈو بس سرویس کو بند کر دیا گیا تھا اور آج اس سرویس کو بھی نہیں چلائے جا رہا سپیڈو بس کے اٹھارہ روٹ سے جن میں تقریباً ایک سو اٹھاسی بسیں چلائی جا رہی ہیں وہ روٹ بھی آج نون اپریشنل ہے اس طرح لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں اور میٹرو بس اور سپیڈو بس سرویس ہے وہ آج دوسرے روز بھی مکمل طور پر موطل ہے اور شہریوں کو کسی بھی جگہ پر سفر کرنے کے لیے جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے وہ میسر نہیں ہے اس بات کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو بسیں جو کہ سرکار کی ملکیت ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور جو جب تک یہ شہر میں اس وقت ہنگامی اور کشیدہ صورتحال ہے تب تک ان بسوں کو سرکو پر نہیں لائے جائے گا اور یہ جو ان بسوں کو بند کرنے کا فیصلہ ہے یہ تا حکم ثانی کیا گیا ہے